21 جنوری 2024 سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو اگر آپ اپنے گارڈن میں اورگینک گارڈننگ کرنا چاہتے ہیں سبزیاں لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیسٹی سائیڈ کی ضرورت بھی تو پڑے گی پیسٹی سائیڈ ہم بنائیں گے گھر کی چیزوں سے وہ بھی بالکل مفت میں اور وہ بھی بہت کارامد ہوگا کوئی سا بھی اورگینک پیسٹی سائیڈ ہو کبھی کیڑوں کو مارتا نہیں ہے مطلب وہ ڈائریک پوائزن نہیں ہوتا اس میں ہم ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیسٹ وہاں پر نہ آئیں اگر آتے ہیں تو زیادہ پودوں پر حملہ نہ کریں زیادہ کھانا نہ کھائیں اور وہ اڑ کر دوسرے پودوں پر چلے جاتے ہیں اورگینک گارڈنگ کو ہمیں تھوڑا سمجھنا پڑے گا قریب سے جو بہت آسان بھی ہے جب سے یہ دنیا بنی تب سے اورگینک گارڈنگ ہی تو ہوتی آئی ہے یہ قریب سو سال یا ساٹھ سال پہلے کیمیکل ایجاد ہوا اور ہر فارمر کیمیکل کی طرف ہی چل پڑا لیکن ہم گروں کی بات کریں گے جنب کیونکہ گروں میں ہم سبزیاں لگانا چاہتے ہیں وہ بھی بالکل اورگینک اس کے لیے خواب بھی بنانی پڑے گی اس کے لیے ہمیں پیسٹی سائیڈ بھی بنانا پڑے گا اور بنا کر ہر وقت اپنے پاس رکھنی پڑیں گی ایسی چیزیں میں بنا رہا ہوں پیسٹی سائیڈ آل ان ون پیسٹی سائیڈ ہوگا ہر قسم کے پودے کے اوپر کینوں کا حملہ ہوگا اس کو یہ روکے گا اس میں آپ نے کچن کی سائی چیزیں استعمال کرنی ہے جیسا کہ پیاس کے چھلکے ہیں ہری مرچ ہو یا لال مرچ ہو سوکھی ہو یا گرین ہو آپ لے سکتے ہیں تیکھے والی لیں گے اور بھی اچھا ہوگا اس کے علاوہ دار چینی تھوڑی سی ڈال لیجئے اس کے علاوہ لہسن کا ویسٹ جو نکلتا ہے یہ دیکھئے آپ استعمال کر سکتے ہیں ادرک بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسٹ ہو خراب ہو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں صحیح ہو وہ بھی آپ چھوٹا چھوٹا چوپ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو میں پیسٹی سائیڈ بنانے والا ہوں اس کو کہتے ہیں بائیو انزائم بائیو انزائم میں پیسٹی سائیڈ بھی بنا سکتے ہیں بائیو انزائم میں ہم فرٹیلائزر بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا میٹیریل جو بھی آپ کو دکھایا یہ چاہیے ہمیں اس کے علاوہ اور بھی کڑوی چیزیں بہت ساری آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ پنساری کی دکان سے آپ کو تمہ مل جاتا ہے تمباکو مل جاتا ہے اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جتنی چیزیں آپ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس کے بعد ہمیں چاہیے گڑ یہ گڑ کو ڈیزولو کیا ہوا پانی کے اندر ریشیو آپ کو میں بتا دیتا ہوں ٹین تھری ون کا ہے مطلب دس لیٹر آپ نے پانی لینا ہے اس میں تین کیجی آپ نے ویسٹ ڈالنا ہے جس کا انزائم بنانا چاہ رہے ہیں اور ایک کلو گر ڈالنا ہے لیکن اتنا زیادہ میں ابھی بنا نہیں رہا ہوں کچھ دن بعد آپ کو میں بتاؤں گا ہیوج لیول کے اوپر کیسے آپ نے بنانا ہے وہ انشاءاللہ میں بنانے والا ہوں ابھی میں گھر میں ہوں تو گھر میں تھوڑی کونٹیٹی میں آپ کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو ایک ڈیل لٹر پانی کی بوتل جائیے اس کے اندر ایک لٹر ہم پانی بر لیں گے اور اس کے اندر ہم تین سو یا ڈائی سو گرام یہ ویسٹ ڈالیں گے اور سو گرام کے قریب ہم گھر ڈال لیں گے یہ کونٹیٹی آپ ڈون ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کیمیکل فارمولیشن نہیں ہے یہ اورگینک انزائم فرمنٹیشن ہے تو ایسے میں آپ میٹیریل کم لیں زیادہ لیں نو ایشو گھر تھوڑا زیادہ کر لیں یا کم کر لیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ بنائیے اب یہ سارا میٹیریل جو ہے اس کو میں تھوڑا چوب کرنا چاہوں تو بھی کر سکتا ہوں ایسے ڈالنا چاہوں ایسے بھی ڈال سکتا ہوں اس کا سارا اثر تین مہینے کے اندر یعنی نوے دنوں کے اندر اندر جو پانی اس کے اندر ہوگا اس میں شامل ہو جائے گا یہ پیسٹی سٹ بن جائے گا پورے تین مہینے کا ایک ٹائم لگے گا اور یہ گرمی کے دنوں میں تھوڑا جلدی بھی بن سکتا ہے تقریباً دو مہینے میں بھی بن سکتا ہے ایک مہینے میں بھی بن سکتا ہے یہ تو موسم کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے جتنی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے فرمنٹیشن اتنی ہی زیادہ تیز ہوتی ہے گیسز اتنی زیادہ ریلیز ہوتی ہیں اس کے پیچھے کام کون کرے گا بیکٹیریا بیکٹیریا سے ہم نظریں چوراتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں آنکھ سے دیکھنے پر نظر نہیں آتے لیکن دنیا کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے کوئی ایسا انسان یا جانور یا پودہ نہیں ہے جو کہ بیکٹیریا کی وجہ سے نہ چل رہا ہو ہر انسان ہمارا ایون کے پیٹ کا سسٹم سب میں حضم کرنے والے بیکٹیریاں ہیں ان میں ایروبک بیکٹیریاں بھی ہوتے ہیں فنگس بھی ہوتا ہے ان ایروبک بھی ہوتا ہے مطلب سانس لینے والے بیکٹیریاں بھی ہیں اور جن کو کم اکسیجن چاہیے وہ بھی بیکٹیریاں ہیں تو یہ دنیا بیکٹیریاں سے بھری پڑی ہے جو کہ ہمیں آنکھ سے دیکھنے پر نظر نہیں آتی اس لیے ہم اس کا انکار بھی کرتے ہیں لیکن جب ہم اس کو قریب سے نیچر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں بس اورگینک گارڈنگ کے اوپر میں آ چکا ہوں شفٹ ہو چکا ہوں تو آپ کو بھی بہت کچھ سکھاؤں گا یہ انزائم میں پہلے بنا کر استعمال کر چکا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بتا چکا ہوں کہ کیسے ہم نے یہ انزائم یا فرٹیلائزرز بنانے ہوتے ہیں اورگینک لیکن ایک بار پھر سے دوبارہ سے ہم اورگینک گارڈنگ کی طرف ہی آ رہے ہیں کیونکہ ہماری صحت سب سے پہلے ہے اور آج کل سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں پیسیسائیڈ مہنگے ہو گئے ہیں ہر چیز تو مہنگی ہے تو ہم گارڈنگ کو تو تھوڑا بہت سستہ کر ہی سکتے ہیں اپنے لیے کمرشل لیول کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے ہم تو اپنے گھروں کی بات کریں گے ہم اپنے گھر والوں کی بات کریں گے کہ ہم ان کو اچھا کھلائیں ہیلڈی کھلائیں کیمیکل سے پاک کھلائیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی ایفرٹ تو کرنا پڑے گی اورگینک گارڈنگ میں تھوڑی مہنت ہوتی ہے کیمیکل گارڈنگ میں مہنت نہیں ہوتی بس کیمیکل فرٹی لائزر یا پیسٹی سائیڈ لیا پانی میں حل کیا یا پھر ڈائریکٹ مٹی میں ڈال دیا لیکن اورگینک میں ہمیں تھوڑی بہت مہنت کرنا پڑتی ہے اور کنٹی نیوسلی ہمیں مہنت کرنا پڑتی ہے ہمیں فرٹی لائزرز پیسٹی سائیڈز وقت کے ساتھ ساتھ مہینوں کے ساتھ ساتھ بنا کر اپنے لیے رکھنے پڑتے ہیں لیکن گھروں میں آسان ہوگا تھوڑے سے پیمانے پر اگر آپ نے سبزیاں لگائی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ان کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کے ساتھ سب کچھ میں شیئر کروں گا یہ پیسٹی سائیڈ ہم بنا رہے ہیں اس لیے ہم نے صرف کڑوی چیزیں لینی ہے میٹھی چیزیں نہیں لینی میٹھی چیزوں سے مراد ہے کہ جیسا کہ یہ ٹماتر کے کچھ پتے بھی اس کے اندر آگئے ہیں ٹماتر کے چھلکے آگئے ہیں یہ نہیں لینے ہم نے صرف کوشش کریں کڑوی سے کڑوی چیز کا استعمال کریں پیسٹی سائیڈ بنانے کے لیے نیم کے پتوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں وہ میں شاید دو سے تین دن تک آپ کو بتاؤں گا فارم آس پر میں بنا رہا ہوں پیسٹی سائیڈ نیم کے پتوں کا اور کون کون سی چیزیں اس میں ڈالنی ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو لیکن اس ویڈیو میں گھر والے ٹوٹکے ہیں آپ گھر میں آسانی سے یہ چیزیں ڈیلی بیس پر ہمارے کچن میں نکلتی ہی ہیں لیجئے سارا ویس اس کے اندر آ چکا ہے اب ہم یہ گھڑ والا پانی بھی اس کے اندر ڈالیں گے اب اس کو میں نے پانی سے بھی بھر لیا ہے اب اس کو ڈککن کو ہم کریں گے بند بوتل آپ نے پلاسٹک کی ہی لینی ہے کھلا برطن نہیں لینا ہم نے اس کو ایر ٹائٹ کرنا ہے تاکہ فارمنٹیشن اس کے اندر مطلب گیسز بن سکے آپ اس کو تھوڑا سا مکس کر لیجئے تاکہ سارا میٹیریل دھوڑ اور پانی اچھے سے ایک دوسرے کے بیچ مکس ہو جائیں لیجئے جناب فل پانی سے ہم نے اس کو نہیں بارا تھوڑا سا ایریا چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہاں پر فارمنٹیشن ہوگی گیسز بنیں گی تو گیسز جمع ہونے کے لیے تھوڑا سا ایریا ہمیں ایمٹی چاہیے ہوتا ہے اب ہم اس کو شیڈی ایریا میں یا کمرے میں جہاں پر بھی رکھنا چاہتے ہیں بات اس کو فل روشنی میں نہیں رکھنا آپ نے اندھیری جگہ پر رکھ سکتے ہیں جہاں پر شیڑی ایریا ہو وہاں پر رکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ گیسز بننا شروع ہوں گی تقریباً تین سے چار دن کے بعد اگر گرمی کے دن میں ہو تو تقریباً چوبیس گھنٹے کے بعد گیسز بننا شروع ہو جاتی ہیں صرف آپ نے کرنا کیا ہے ہر چوبیس گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو بوتل کو پریس کر کے دیکھنا ہے اگر اس کے اندر گیس ہوگی تو یہ پھولی ہوگی یہ پریس نہیں ہوگی جس طرح ابھی ہو رہی ہے تو ہلکا سا آپ نے ڈکن کو لوس کرنا ہے گیس نکل جائے گی اس کے بعد دوبارہ سے ایٹ اٹ کر دینا ہے اس کو رکھ دینا ہے شیڑی ایریا میں اور یہ تب تک تیار نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر گیس موجود رہے گی جب آپ دیکھیں کہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ہیں اور اب گیسیز نہیں بن رہی ہیں اور یہ جو میٹیریل ہے جتنا اوپر ہے سارا نیچے بیٹھ گیا ہے تو سمجھ آئے گا آپ کا یہ بائیو پیسٹی سائیڈ انزائم تیار ہو چکا ہے استعمال کرنے کے لیے اور سردی کے دن میں اس کو تقریباً تین مہینے تو لگ جائیں گے نوے دن لگ جائیں گے اسی لیے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ سیزن شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ انزائم بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیں اور جب سمر سیزن کی ویٹیبل لگانے کا ٹائم آئے گا تب تک یہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہوگا ہم اس کو پیسٹی سائیڈ کے طور پر استعمال کر سکیں گے سپریے کر سکیں گے اس کے اوپر ڈیٹ ضرور منشن کیجئے گا تاکہ آپ کو یاد رہ پائے کہ کس ڈیٹ کو آپ نے یہ کام شروع کیا تھا اب اس کے استعمال کا طریقہ جان لیتے ہیں جب یہ بلکل تیار ہو جائے آپ اس کے لکوڈ کو چھان کر الگ بوتل میں سٹور کر لیں اور یہ والا جو اس کے اندر سارا میٹیریل ہوگا اس کو باہر نکال کر مٹی کے اوپر پھیلا دیں تاکہ وہاں پر کھیڑوں کا حملہ نہ ہو جو لکوڈ ہے اس کو آپ نے ایک لٹر پانی کے اندر دس ایمل کا استعمال کرنا ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ سرنج لے آئیے دس ایمل والی پتوں کے نیچے فروٹ کے اوپر فروٹ کے نیچے مٹی کے اوپر ہر جگہ پر آپ سپریے کرتے رہا کریں ہر سات دن کے بعد اس سے کیڑے اگر لگے ہوئے ہیں یہ کیڑے مارتا نہیں ہے یہ کیڑوں کو بھگاتا ہے کیونکہ اس کی ایک خاص نیل ہوتی ہے اور یہ جو گڑ استعمال کی ہے یہ فرمنٹیشن کے لیے کافی کارامد ہوگا بیکٹیریا کی خوراک ہوتا ہے یہ مطلب مٹھاس بیکٹیریا کی خوراک ہے ان کو ملٹیپلائے کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو گھلانے کے لیے تو ہلکی سی مٹھاس کی پرت بھی ہوتی ہے جو کہ پتوں کے اوپر لیر بن جائے گی اور پتوں کے اوپر کچھ کڑواپن آئے گا کچھ تیخاپن آئے گا کچھ سٹرونگ سمیل آئے گی تو پھر کیڑے پیس بھاگیں گے اس سے یہ بینیفیشل کیڑوں کو یعنی شہد کی مکھیاں ہوگے یا دوسرے جو پولینیٹرز ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہے گا یہ صرف جو نقصان پہچانے والے کیڑے ہوتے ہیں جیسے سنڈی ہے وائٹ فلائے ہے مائٹس ہیں ان سب ہی کو یہ چیز دور رکھے گی لیکن کنٹینیوسلی آپ کو اس کا استعمال کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ مہینے دو مہینے کے بعد آپ کو یاد آیا تو آپ نے سپریے کر دیا اکثر ہم ایسی چیزیں اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا ریزلٹ صاف صاف دیکھنے پر جلدی نظر نہیں آتا جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں دوسرے انسان کو تو پتا نہیں ہوتا کہ اس کو بھوک ہے یا نہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے بلکل پودے کو پر جب کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی چیز مانگتے ہیں جس کی وجہ سے کیڑے ان کو تنگ نہ کریں تو دوسرے دیکھنے والے انسان کو جلدی اس کا احساس نہیں ہوتا احساس تب ہوتا ہے جب پودے کو پر کیڑوں کا حملہ ہو جاتا ہے نقصان شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں آنکھوں سے جب دیکھنے پر نظر آتا ہے تو پھر ہمیں فیلنگ ہوتی ہے ارے ہاں یہ تو کیڑوں کا حملہ ہو چکا ہے اب ہم اس کا کیا کریں تو تب کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے جب پودہ ایک بار سٹریس میں چلا جائے تو ریکوور ہوتے ہوتے اس کو کافی ہفتے لگ جاتے ہیں اس لئے ہم نے یہ تو انتظار کرنا ہی نہیں ہے روٹین سے ہر سات دن کے بعد سنڈے کے سنڈے روٹین بنا لیجئے کہ آپ نے پیسٹی سائیڈ کا اور فرٹیلائزر کا استعمال مٹی میں یا پھر پتوں کے اوپر کرنا ہی کرنا ہے سپریے کے روپ میں کریں یا مٹی میں ڈال کر کریں لیکن اس کا استعمال آپ سپریے کے روپ میں کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا مٹی میں اس کا استعمال نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے بس اسی طرح آپ بہت ساری بوتلیں بنا کر رکھ لیجئے جو نولج میرے پاس ہے انشاءاللہ آپ تک بھی ڈیلیور ہوگا اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ بوکس میں پوچھ لیجئے میں جلدی ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا